نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و مبارک وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ناظرین میں ہوں حافظ محمد صلی رضا ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ہیلپ بد حافظ محمد صلی رضا ہم نے بات شروع کی ہے قانون دادرسی کے مطلق تو پچھلی ویڈیو جو ہے اس میں ہم نے بتایا تھا کہ عدالت جو ہے وہ دادرسی خاص جو ہے وہ کیسے مہیا کرتی ہے آج ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے معاہدات ہیں یا ایسے کون سے معاہدے ہیں کہ جن کی مدعی تعمیل نہیں کرا سکتا تو سب سے پہلے ہم تعمیل مختص یعنی تکمیل معاہدات سپیسیفک پرفارمس جو ہے اس پر غور کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے تو تکمیل معاہدہ یا تعمیل مختص سے مراد کسی ایسے معاہدہ کی شرائط پر عمل کرنا ہوتا ہے جو قانونی اور جائز ہوتا ہے جو معاہدہ ہوتا ہے اس کی جو شرائط ہوتی ہیں ان پر منوان عمل کروانا تعمیل مختص کے ذمرا میں آتا ہے کوئی فریق اگر معاہدہ کرتا ہے اور اس کی شرائط جو ہیں ان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو جس شخص کے حقوق متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اور جس کے حق کو ماننے سے انکار کیا جا رہا ہوتا ہے وہ عدالت قانون دادرسی خاص کے تحت آتا ہے اور عدالت میں درخواست کرتا ہے کہ اس شخص کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنے وعدے کی افاہ کرے جسے ہم تکمیل معاہدہ کے نام سے جانتے ہیں اسے تکمیل یا تعمیل مختص کہا جاتا ہے تعمیل مختص ایک نصفتی دادرسی ہے جسے پاکستان میں قانون دادرسی خاص کے تحت زیر عمل لائے جاتا ہے یعنی قانون دادرسی خاص جو ہے اس کے تحت دادرسی جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہے قانون دادرسی خاص جو ہے وہ ایسے معاہدہ کی تکمیل مختص کا چارہ کار فراہم کرتا ہے جو حقیقی معنوں میں قانون معاہدہ کی دفعات کے تابع معاہدہ کی شرائط پر پورا اترے اگر کوئی معاہدہ قانون معاہدہ کے تحت معاہدہ کی تعریف پر پورا نہیں اترتا تو اس پر قانون دادرسی خاص کا اطلاق نہیں ہوتا اور ایسے معاہدہ کی تکمیل مختص نہیں کرائی جا سکتی جیسے کہ کوئی بھی وائڈ قسم کا جو اقرار نامہ ہے یا معاہدہ ہے تو ایسے معاہدہ کی جو وائڈ ہے قابل ابتال ہے یا سرے سے ہی باطل ہے تو ایسے معاہدہ کی ایسے اقرار نامے کی تعمیل جو ہے وہ نہیں کروائی جا سکتی یہ حقیقت قابل غور ہے کہ اگر معاہدات کی تعمیل مختص ہو سکتی ہے تاہم ایسا ہونا عدالت مجاز کی ثواب دید ہے یعنی کہ قانون دادرسی خاص کے تحت عدالت جو بھی دادرسی مہیا کرتی ہے وہ عدالت کی اپنی ثواب دید پر ہوتا ہے اگر عدالت چاہے تو وہ انکار کر سکتی ہے اور اگر چاہے تو دادرسی جو ہے اسے مہیا کر سکتی ہے قانون دادرسی خاص میں ایسے معاہدات کی تفصیل مہیا کی گئی ہے کہ جن کی تعمیل مختص ہو سکتی ہے اور ایسے معاہدات بھی بیان کیا گیا ہیں کہ جن کی تعمیل مختص نہیں ہو سکتی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایسے معاہدات کہ جن کی تعمیل ہو سکتی ہے تو اس کے لیے دفعہ بارہ ہے کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایسے اقرار ناموں یا معاہدات کی تعمیل مختص ہو سکتی ہے کہ جنہیں قانونن نافذ کیا جا سکتا ہو ایسے معاہدات کی تعمیل یا تکمیل عدالت کی ثواب دید پر ہے ایسے اقرار نامیں اور معاہدے یہ ہیں پہلا معاہدہ ہے کہ کسی ایسے فیل کی سرانجام دہی خواہ کلی یا جزوی امانت کے طور پر ہو یعنی کوئی ایسا کام جس کا کوئی حصہ جائے جزوی طور پر ہو یا وہ مکمل کام طور کام جو ہے وہ امانت کے طور پر یا جانا ہو تو ایسے وعدہ کی تکمیل کروائی جا سکتی ہے کسی فیل کی سرانجام دہی کا اقرار کیا گیا ہو اور ایسا فیل سرانجام نہ دینے سے ایسا شدید نقصان ہوتا ہو کہ جس کا اندازہ یا تکمینہ نہ لگایا جا سکتا ہو کوئی ایسا کام کرنے کے لیے وعدہ کیا جائے کہ جس کے نہ کرنے سے جس شخص کے حق میں کیا جانا تھا اسے شدید نقصان کا اندیشہ ہو تو عدالت جو ہے وہ معاہدہ کی تکمیل کے لیے یا تعمیل مختص کے لیے حکم صادر کر سکتی ہے جس فیل کا اقرار کیا گیا ہو وہ اقرار پورا نہ کیا جائے اور اس کے نہ کرنے سے نقصان کے عوض نقد معاوضہ مناسب دادرسی مہیا نہ کر سکتا ہو تو ایسے معاہدہ کی تکمیل جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے ایسا مقام کہ فیل کی عدم سر انجام دہی سے نقد معاوضہ نہ مل سکتا ہو تو ایسے معاہدہ کی تکمیل جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے یہ بات ہمیں یاد رکھینی چاہیے کہ تعمیل مختص معاہدہ عدالت کی ثواب دید ہے عدالت اپنے اختیار کو استعمال لانے سے پہلے یہ قیاس کر سکتی ہے کہ اگر معاہدہ جائدات غیر منکولہ کے انتقال سے ہے تو نقص معاہدہ کی صورت میں نقد معاہدہ مناسب دادرسی نہ ہے یعنی کہ عدالت اس بات کے لیے یہ قیاس کرتی ہے کہ اگر اسے یہ منکولہ جائدات جو ہے غیر منکولہ جائدات سورے یہ اسے اگر نہ دی گئی تو اس کا جو نقصان ہوگا اس کی بھروائی پیسوں کی صورت میں نقد معاہدہ کی صورت میں نہیں ہو سکتی تو عدالت حکم دیتی ہے کہ یہ جائدات جو ہے اس شخص کے حوالے کر دی جائے نمبر دو ہے کہ جائدات منکولہ نقد معاہدہ مناسب دادرسی ہے یعنی جائدات منکولہ جو ہے کوئی اگر پراپٹی ایسی ہے جو غیر منکولہ نہیں ہے اور اس کا جو معاوضہ جو ہے وہ نقد صورت میں مناسب دادرسی ہے تو ایسی صورت میں بھی عدالت جو ہے وہ مفروضہ کرے گی کہ اسے بجائے اس کے کہ اسے یہ غیر منکولہ سوری منکولہ جائدات جو ہے وہ حوالے کی جائے بلکہ اسے اس کی رقم معاوضہ کے طور پر ادا کر دینا بہتر ہے اس میں ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ الف معاہدہ کرتا ہے کہ وہ بے سے ایک متوفی مؤثر مصور کی تصویر اور دو عدد نار چینی کے گلدان خریدے گا الف بذریہ عدالت تعمیل مختص حاصل کر سکتا ہے کیونکہ یہاں عدم تعمیل کی صورت میں جو حقیقی نقصان ہوگا اس کا تخمینہ یا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یعنی کہ جو مصور جو ہے جس نے وہ تصویر بنائی ہے وہ اب خوت ہو چکا ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو اس سے نئی تصویر بنوائی جا سکتی تھی تو ایسی صورت میں تعمیل مختصنا بھی ہوتی تو گزارا ہو سکتا تھا لیکن کیونکہ مصور جو ہے وہ خوت ہو چکا ہے تو اب وہ دوبارہ تصویر نہیں بنوائی جا سکتی تو وہ تصویر جو ہے وہ نایاب ہے اس لئے عدالت جو ہے وہ حکم دے گی کہ یہ تصویر جو ہے اس کے حوالے کی جائے اسی طرح جو دو عدد نارچینی کے گلدان ہیں وہ بھی کیونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مخصوص حالات میں دستیاب ہوتی ہے تو اس کے لئے بھی عدالت جو ہے وہ حکم دے سکتی ہے کہ یہ اس کے حوالے کیا جانا زیادہ ضروری ہے اکثر معاہدات جو ہوتے ہیں وہ اپنی نویت کے اعتبار سے اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جن کے خلاف دادرسی خاص تعمیل مختص نہیں ہو سکتی یعنی ان پر عمل درامت کرانا ممکن نہیں ہوتا یا کسی فریق کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایسے معاہدات جو ہیں ان پر عمل کرے اور دوسرے الفاظ میں ایسے معاہدات میں دادرسی عطا کرنا ممکن نہیں ہوتا جن کی تفصیل جو ہے وہ دادرسی خاص کے دفعہ اکیس جو ہے اس میں بیان کی گئی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ایسا معاہدہ جہاں عدم تعمیل کی صورت میں دادرسی معقول رقم کی صورت میں ہو یعنی کہ اگر تکمیل معاہدہ نہیں کی جاتی تو اسے معاہدہ ادا کر دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی بھروائی ہو سکتی ہے اور اس کا نقصان پورا ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں تکمیل معاہدہ کی ضرورت نہیں ہے مرکزی حکومت کے جاری کردہ ایک لاکھ روپے کے کرزہ تمسکات کی بیع چار فیصد کے حساب سے کرتا ہے اور بے ان کو خریدنے کا معاہدہ کرتا ہے ایسی صورت میں معاہدہ کی تکمیل مختص کی دادرسی اتا نہیں کی جا سکتی کیونکہ الف کو رقم کی صورت میں معاہدہ مل سکتا ہے یہ ایک اصول ہے کہ جہاں معاہدہ میں صرف رقم کی ادائیگی ہو یا نیمل بدل معقول حد تک رقم کی صورت میں ہو تو دادرسی کی اتائیگی سے انکار کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ایسی صورت میں کہ جہاں رقم بطور معاہدہ مناسب تصبر کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں حکم نہیں دیا جاتا کہ اس کی تعمیل جو ہے وہ کی جانی ضروری ہے صرف ان معاہدات کی تعمیل کروانا عدالت مناسب خیال کرتی ہے کہ جن کیا معاوضہ جو ہے وہ اگر ادا کیا جائے تو وہ اس کی حقیقی بھروائی نہیں ہوگی تو ان صورتوں میں عدالت جو ہے وہ حکم دیتی ہے کہ اس کی تعمیل جو ہے وہ کروانا بہت ضروری ہے یہ تھی وہ وجوہات جن کی صورت میں تعمیل جو ہے وہ مختص ہونا بہت ضروری ہے اب ہم ان باتوں پر بھی غور کر لیتے ہیں کہ جن میں تعمیل مختص جو ہے وہ نہیں کروائی جا سکتی تو ایسا شخص جو کسی شرط کو پورا کرنے کی قابل نہ رہا ہو یا کسی لازمی شرط کی خلاف ورزی کرے جس کی تعمیل اسے ابھی کرنا ہے یعنی کہ کسی شخص نے کوئی وعدہ کیا تھا کوئی تصویر بنانے کا بھی وعدہ کیا تھا لیکن اب اس کا وہ ہاتھ سلامت نہیں رہا جس سے اس نے وہ تصویر بنا کر دینی تھی تو اب کیونکہ وہ آن ایبل ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی تعمیل نہیں کروائی جا سکتی یا اس نے کوئی ایسی جائداد دینے کا وعدہ کیا تھا جو کسی حادثے میں جائداد ضائع ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں بھی تعمیل مختص نہیں کروائی جا سکتی ایسا شخص جسے نقص معاہدہ میں معافضہ حاصل کرنے کا حق نہ ہو یعنی کہ ایسا شخص جس کے حقوق کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی بلکہ وہ کسی اور کے حقوق تھے کسی اور شخص نے اس پر دعویٰ دائر کرنا تھا اور اس شخص نے بزاتے خود تو دعویٰ دائر نہیں کیا بلکہ یہ نیا آدمی کھڑا ہو گیا ہے جس کے حقوق پامال بھی نہیں ہوئے تو ایسی صورت میں یہ شخص اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ وہ تعمیل مقتص کروا سکے نمبر ٹین پہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو کسی معاہدہ کی مہینہ خلاف ورزی مبینہ خلاف ورزی یا مبینہ نقص کی وجہ سے پہلے ہی کوئی چارہ کار پسند کر چکا ہو یا معاوضہ حاصل کر چکا ہو یعنی کہ اگر کسی معاہدہ کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور اس خلاف ورزی کے عوض میں وہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیز نہیں دیتے تو یہ چیز مجھے دے دی جائے تو ایسی صورت میں بھی تک تعمیل مقتص نہیں کروای جا سکتی کیونکہ اس نے اس کا متبادل جو ہے وہ پہلے ہی چوز کر لیا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو یہ علم تھا کہ وہ ایسی چیز سے متعلق معاہدہ کر رہا ہے جس کے بارے میں پہلے ہی معاہدہ ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کی تعمیل مقتص کے لیے وہ دعویٰ دائر کرے گا تو خارج ہو جائے گا کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ چیز تو پہلے ہی کسی اور کو بیچی جا چکی ہے یا اس سے وعدہ کیا جا چکا ہے کہ یہ چیز اس کو دی جائے گی جس میں ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ علف بے کے ایجنٹ کی حسیت سے جیم سے اس کا مکان خریدنے کا معاہدہ کرتا ہے حقیقت میں علف بے کا ایجنٹ نہ ہے علف جیم کے خلاف تعمیل مختص کی دادرسی کا حق دار نہ ہے جس میں پہلے ہم نے جو بیان کی تھی شرط کہ اس شخص کے حقوق جو ہیں وہ پامال ہوئے ہیں لیکن وہ اصل میں وہ شخص نہیں ہے کہ جس کے حقوق پامال ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں وہ شخص تعمیل مختص کے لیے دعویٰ دائر نہیں کر سکتا دوسری نصال اس میں ہم بیان کرتے ہیں کہ علف بے سے ارازی پٹا پر حاصل کرتا ہے لیکن ارازی کو نقصان پہنچاتا ہے جس کی وجہ سے بے انکار کر دیتا ہے علف بے کے خلاف تعمیل مختص کی دادرسی حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے پروپرٹی کو نقصان پہنچایا ہے عام حرات میں ایک فریق کو معاہدہ کی روح سے اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو اس کے خلاف تعمیل مختص کی دادرسی حاصل کی جا سکتی ہے لیکن ایک ایسا شخص جس نے اپنے حصہ کی ذمہ داری ہی پوری نہ کی ہو دوسرے فریق کو تعمیل مختص پر مجبور نہیں کر سکتا یعنی کہ ایک معاہدہ ہوا کہ ایک شخص دوسرے کو یہ چیز دے گا اور دوسرا شخص پہلے کو یہ چیز دے گا تو اس میں ہے کہ پہلا شخص جو ہے وہ اپنے حصہ کی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اور دوسرے شخص کو وہ چیز مہیا نہیں کرتا تو اب جو پہلا شخص ہے وہ تعمیل مختص کے لئے نہیں آ سکتا کیونکہ اس نے اپنے حصہ کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں کی کیونکہ یہ نصفت کا اصول ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس کی چیز اس کے حوالے کرو نصفت میں عام اصول یہ ہے کہ ایک فریق جو معاہدہ کو اپنے حق میں نافذ کرانے کے لئے عدالت سے رجوع کرتا ہے اسے آگاہ ہونا چاہیے اور ثابت کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے حصہ کی حد تک ذمہ داری پوری کرتی ہے یا پوری کرنے پر ہمیشہ تیار رہا ہے یہ تھا ناظرین ایسے معاملات کے جن میں تعمیل مختص کروائی جا سکتی ہے اور ایسے معاملات کے جن میں تعمیل مختص نہیں کروائی جا سکتی انشاءاللہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا دھیر سرخیارہ کیے گا جزاکم اللہ احسن اور جزا السلام علیکم